اسلام علیکم کرنٹ افیاد وی ڈاکٹر جی ایم چوہتری میں آپ کی میزبان مدیحہ ملک حاضر ہے انڈیا کے وزیر دفاع رجنات سنگھ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ انہوں نے جو نیوکلر ہتھیار استعمال کرنے کی پالیسی بنائی ہے اس پر وہ نظر سانی کر سکتے ہیں ان کے کہنے کا یہی مقصد تھا کہ وہ نیوکلر ہتھیار استعمال کرنے میں پہل کر سکتے ہیں کیا یہ پاکستان کو انہوں نے دھمکی نہیں دی ہے اگر انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے تو پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں اس کے جواب میں کیا پاکستان اس طرح کے حملوں کے لیے تیار ہے کیا انڈیا کے جانب سے دی جانے والی دھمکی کو صرف دھمکی سمجھا جائے یا پھر اس کو سیریس لی لیا جائے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ آج ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب انٹرنیشنل افیرز کے ایکسپرٹ اور اینالسٹ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انڈیا کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ انڈیا اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے پہل استعمال کی پولیسی پر رض نظر ثانی کر سکتا ہے تو کیا یہ ایک پاکستان کے لیے دھمکی نہیں ہے یقیناً جو انڈیا کے ڈیفینس منسٹر کا بیان ہے وہ کوئی اچھا بیان نہیں ہے اگر اسے آپ انٹرنیشنل تناظر میں دیکھیں تو سیکنڈ ورڈ وار میں جیسے ہی اٹامک ویپنز کا استعمال ہوا تو اس کے بعد پوری دنیا میں اس ویپن کے استعمال پر جو رسٹینٹ کی پولسی تھی اس کو اڈاکٹ کیا گیا انڈیا جو ہے اس نے جب انیس سو چہتر میں پوکھرا میں اپنے پہلے ایٹمی دماکے کیے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انانس کیا کہ دی بل نٹ یوز دا اٹامک ویپنز فسٹ اگیسٹ اینی ون ایلس یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نو فسٹ یوز ڈاکٹرین تو بنیادی طور پر دیکھیں یہ جو نو فسٹ یوز ڈاکٹرین ہے اس کا انٹرنیشنل لاؤ میں انٹرنیشنل پولٹیکس میں یا انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے یہ کوئی بائنڈنگ پولسی نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی انٹرنیشنل سینکشنز حاصل ہیں نہ ہی اسے کوئی انٹرنیشنل اپروول حاصل ہے کہ انڈیا اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اپنے ایٹمی اتھیاروں کو پہلے استعمال نہیں کرے گا یہ ان کی ایک سیلف پروکلیمڈ پولسی ہے یہ ان کی ایک اپنی ریسٹیٹ کی پولسی تھی کہ ہم جو ایٹمی اتھیار ہیں ان کو پہلے استعمال نہیں کریں گے جبکہ ایسے نہیں ہوتا جب بھی دو قومیں جنگ کی صورتحال میں آتی ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے کون سا اتھیار استعمال کرنا ہے اور کون سا اتھیار استعمال نہیں کرنا اور خاص طور پر جو بڑی پاورس ہوتی ہیں وہ تو قطع طور پر انٹرنیشنل لاؤ کے جو ویل ریکنائزڈ پرنسیبلز ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرتی جبکہ اس کے برعکس پاکستان جو ہے یہ نو فسٹ یوز کی پولسی کو قطع طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتا چونکہ انڈین حکومت جو ہے اس کے اس قسم کے جو بھی سلوگنز ہیں یا پولسیز ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں چونکہ ایڈیا کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کنڈکٹ ہی کچھ اس طرح کا ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان کو اس بیان کے جواب میں اب کیا کرنا چاہیے پاکستان جو ہے یقیناً اس کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے دیکھے تھی اس بیان کی پہلے جب انہیں یہ اپنی پولسی اڈاپٹ کی ہوئی تھی نو فسٹ یوز کی تو اس وقت بھی پاکستان محتاط تھا لیکن اب راجناتھ کے بیان آنے کے بعد پاکستان پر یہ حصیت واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان جو ہے اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے اور اس کے پاس جو نیو کلیر وار ہیڈ ہے اس کو تیار رکھنے چاہیے اور بلکہ اس کو انڈیا کی تمام حرکات جو ہے ان کی بھی سختی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ اس کو مانٹر کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے پاس ایسی سٹیٹیجک ڈیپتھ موجود نہیں ہے اگر خدا نخواستہ انڈیا پاکستان پر پہلے استعمال کر دیتا ہے نیو کلیر ویپنز تو اس صورت میں آپ جو نقصان ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور می بھی پاسیبل کہ اس صورت میں پاکستان اس قابل نہ رہے کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہے ان کا تحفظ کر سکے یا ان کو استعمال کر سکے جسے ہم سیکنڈ سٹرائک کا آپشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اس کے بارعکس پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے تو پاکستان جو ہے وہ قطی طور پر اس قسم کا رسک نہیں لے سکتا کہ وہ انڈیا کو یہ موقع فرام کرے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کرے اور میرا ویو یہی ہے کہ پاکستان کو اپنے تمام ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ریڈی رکھنے چاہیے اور انڈیا کی جتنی بھی مومنٹس ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ انڈیا کو ایٹمی اتھیار جو ہیں ان کے استعمال کا فسٹ آپشن استعمال ہی نہ کرنے دیا جائے اگر اس طرح کا آپشن انڈیا نے استعمال کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لارج سکیل پر تباہی ہوگی اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اتھیار وہ بھی اس ٹرائک کی زد میں آ جائیں اچھے ڈاکرس صاحب یہ سٹریٹیجک ڈیپٹ سے کیا مراد ہے کیا پاکستان سٹریٹیجک ڈیپٹ ہے سٹریٹیجک ڈیپٹ جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی کنٹری جو ہے اس کی جیوگریفیکل ویٹھ کیا ہے کیا اس میں اتنی کپیسٹی موجود ہے کہ اگر کسی کنٹری پر اٹامک ویپنز کا استعمال کیا جائے چونکہ اٹامک ویپنز جو ہوتے ہیں ان کا جو ڈیوازٹیشن تباہی کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی بہت بڑا ملک ہے تو اگر اس کے کسی ایک حصے پر اٹامک ویپنز کا استعمال کیا جائے گا تو اس میں یہ پاسیبلٹی موجود ہے کہ اس کے دوسرے علاقے جو ہیں وہ محفوظ رہے جبکہ اس کے برعکس پاکستان جو ہے اس کے اگر آپ جیوگرافی آئی کے طور پر دیکھیں تو پاکستان کے پاس اتنی زیادہ ویٹھ یعنی کہ وسط موجود نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے کسی درمیان کے شہر پر یہ پاکستان کے درمیانی علاقوں میں اٹامک بام گرائے جاتا ہے تو پاکستان جو ہے اس کے دوسرے کنارے تک اس کی تباہی کے اثرات جا سکتے ہیں تو اس طرح سے پاکستان جو ہے اس کے پاس سٹریٹیجک ڈیپتھ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ اس کے برعکس انڈیا جو ہے اس کے پاس سٹریٹیجک ڈیپتھ موجود ہے یعنی کہ اگر پاکستان جو ہے وہ امرت سر یا کسی پنجاب کے شہر پر حملہ کرتا ہے یا پاکستان ڈلی پر حملہ کرتا ہے تو سٹل انڈیا کے جو دور دراز علاقے ہیں یعنی کہ بنگال یا دوسری دیاستے ہیں وہ بالکل ایٹم بام کی زد میں نہیں آئے گی جبکہ اس کے برعکس اگر پاکستان کے کسی ایک علاقے پر حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ تباہی و بربادی کی زد میں آ سکتا ہے تو اس طرح چونکہ پاکستان کے پاس سٹریٹیجک ڈیپتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں پاکستان یہ اللہو نہیں کر سکتا کہ انڈیا اٹامک ویپنز جو ہیں ان کے استعمال میں پہل کرے یا اسے پہل کرنے کا موقع دیا جائے آجا اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جواب دے سکے گا دیکھیں یہی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر انڈیا پہلے حملہ کر دیتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایسی کوئی کپیسٹی موجود نہیں ہے کہ ہم وہ وار ہیڈ جو کہ فائر ہو چکا ہے اس کو ہم فضاء میں روک سکے اور ایون اگر وہ وار ہیڈ جو کہ اٹامک وار ہیڈ ہے اگر اسے فضاء میں بھی تباہ کیا جائے تو اس سے جو تباہی اور بربادی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ انڈیا کے جو ازائم ہیں ان کو اچھے طریقے سے مانٹر کرے اور انڈیا کو اس قسم کا قطعی طور پر موقع نہ دے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر اٹامک ویپنز کا استعمال کر سکے بلکہ میرا تو حکومت پاکستان کو یہ مشورہ ہے کہ جتنے بھی انڈیا کے امپورٹنٹ ٹارگٹس ہیں ان پر اپنے مزائل یا جو بھی ہمارے پاس ڈیلیوری کا ایک ویپنز موجود ہے ان کو سیٹ کر دیا جائے تاکہ جیسے ہی ہم یہ سینس کریں کہ انڈیا پاکستان پر حملہ آور ہونے والا ہے تو فوری طور پر جو نیوکلیر ویپن ہے ان کا بٹن دبا دیا جائے تاکہ اگر پاکستان کے کسی بہت بڑے حصے میں تباہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے وہ بھی اس قابل نہ رہے کہ وہ سیکنڈ سٹائک کر سکے اور میرے خیال میں یہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان جیسے ہمسائیہ مالک میں اگر کنفلکٹ ہوتی ہے تو اس میں سیکنڈ سٹائک کا جو آپشن ہے اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جس کا جوگرافیہی جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اچھا کیا پاکستان کو انڈیا کی دھمکی کو صرف دھمکی سمجھنا چاہیے یا جہاں تک بات ہے کہ کیا انڈیا کی دھمکی کو صرف دھمکی سمجھنا چاہیے تو میرے خیال میں یہ قطی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے انڈیا کا جو کردار رہا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں اور انڈیا دیکھیں کہ ہماری جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر مسلسل جو گولہ باری ہے کر رہا ہے تو اسی فرسٹریشن کے عالم میں وہ کچھ بھی اقدام اٹھا سکتا ہے اس طرح انڈیا کی یہ جو انڈیا کی جو دھمکی ہے اس کو محض دھمکی نہیں لینا چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کا اپنے جو سٹیٹیجک ویپنز ہیں جو اپنے اٹامک وار ہیڈز ہیں ان کو ریڈی پوزیشن میں رکھنا چاہیے چونکہ پاکستان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ سیکنڈ سٹائک کی آپشن تک جا سکے یعنی کہ اگر پاکستان پر پہلے حملہ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اس حملے کا وسط یا نیچر کیا ہوگا کیا پاکستان کے ایٹمی اتحار اس قابل بھی رہیں گے کہ ان کا استعمال ہو سکے تو اس طرح پاکستان جو ہے اس کو انڈیا کی دھمکی جو ہے اس کو سیریس لی لینا چاہیے بہت شکریہ صاحب انڈیا کی طرف سے دی جانے والی دھمکی کو صرف دھمکی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ پاکستان کو تیار رہنا چاہیے انڈیا ایسا خطرناک ملک ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت ایٹمی ہتھیار کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا اگر آپ لوگوں بھی کوئی اس بارے میں رائے ہے یا تجویز ہے تو ہمیں ضرور دیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے نئے موضوعات سے اگاہی حاصل ہو سکے اسی کے ساتھ اپنے بیزمان مدیہ ملک کو اجازت دیجئے اگلی دفعہ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگے خدا حافظ